کلایت میں ریلوے روڈ پر ریڈی میٹ کپڑوں کی دکان پر آج گیارہ بچ کر بائیس منٹ پر لوٹ کی ناکام کوشش کی گئی ریڈی میٹ کپڑوں کی دکان چلانے والے دکاندار شیکھر نے بدماشوں پر جوابی فائرنگ کی اور بدماش خالی ہاتھ بھاگ نکلے پوری واردات سی سی ٹی وی کیمرو میں قید ہو گئی جانکاری انصار دو لوٹیرے موہوں پر کپڑا باندھے ہوئے صبح گیارہ بچ کر بائیس منٹ پر دکان کے اندر گھوشے جیسے ہی لوٹیروں نے لوٹنے کے ارادے سے فائرنگ کی تو دکاندار شیکھر نے اپنے لائسنسی ریوالور سے لوٹیرےوں پر جوابی حملے کیے جس کے بعد لوٹیرے بھاگ گئے فائرنگ کی واردات سے آج پاس کے دکاندار بھیبیت ہیں فائرنگ کی سوچنا ملتے ہی کلایت ایس ایچو بلدیو سنگھ ڈی ایس پی ہیڈ کواٹر کلونت سنگھ ویڈ ڈی ایس پی رویندر شانگوان ویڈ سی آئی اے کی ٹی میں گھٹنا شتل پر پہنچی اور جانت شروع کی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی اسی دکاندار سے پندرہ لاکھ روپے کی فیروتی مانگی گئی تھی گھٹنا کے بعد دکاندار شیکھر نے پوری واردات بتائی سر مامل ایسا تھا میں دکان بیٹھا تھا گیارا ساو گیارا ٹیم تھا نورمل کشنا کا ڈھوٹین تھا دو لڑکے باہر سے آئے انہوں نے فیس ماسک پورا کور کیا ہوا تھا میرے ان کو پہلے دیاں تھا کہ میں اکسورک دکان کو بولتا ہوں گھڑا کو میں اپنا فیس ماسک نیچھو تارگو تب ہی دکان گندر آؤ وہ لوگ اس آنے سے پہلے ہی انہوں نے گیٹ پر آتا ہی فائر شروع کر دیئے دونوں کا ایتھا تھا تو میں سامنے بیٹھا تھا میری پیچاس وٹ کی دوری تھی میں جسٹ ان پہ آیا میں نے وہاں پیش فائر کرتے ان کا آیا تو انہوں نے وہ لوگ میرے فائر شیٹ درک کے کارن دوڑ کے چلے گے میں اس کی پیچھے بھی دوڑتا رہا کتنے فائریں ہوئے سے گھر جن کی طرف سے لگ بگ پانچ سے فائریں ان کے طرف سے ہوئے ہیں جو ہم نے کھوڑ ملے ہیں باکی کاؤنٹرین تو کرنا ہے اسم باوین چیزوں کو تو پہلے بھی آپ کے دوارا ماملہ درکتا کیا ماملہ تھا پہلے بھی سر وہ تو ماملہ تھا کی پھروکتی مانگی گی تھی ان باتوں قریب ایک ڈیڈی سال ہو چکا ہے ان چیزوں کو بھول چکا تھا میں اسی کوئی میٹر نہیں تھا تو کیا اس واردات کوشی سے جوڑا جا سکتا جا سکتا ہے ایسا ہے کسی گلت کو بلیم نہیں کر سکتا میں نہیں بولتا کی وہ لوگ ہوں گے شاید کوئی اور ہو تو یہ پولیس انویسٹیگیشن کرے کی وہ کون ہے سر جی آپ کو سکیورٹی بھی پروائیڈ کروائی گئی ہے سکیورٹی کا کتنا آپ کو سکشا کے لیہاز سے فائدہ مل پائے آج دیکھ ایسا ہے سکیورٹی کا ایسا ہے کئی بار آدمیں ہم بوڑے بنی ہی ہر ٹیم ایکٹیو ہوں کے بعد میں ایکٹیو نہیں ہو پاتا اس وجہ سے سیدھا اس کا ہے وہ لوگ فیر نہ کر سکتے ہو تو کیا لگتا ہے کیا کوئی پرانا رنجیشن ماملہ تھا یا کوئی لوٹ پات کے ارادے سے وہ یہاں پہنچے تھے سر اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ پولیس تفتیش کرے گولی اس کے لانے والے نے کچھ کہا کوئی پرچی پھینکی انہوں نے گولی پھینکی ہیں کوئی کچھ دن پہلے کوئی فون آپ کے پاس کسی طریقے کوئی آئی ہو جان کر ایک ڈیٹو سالت میں نے کہا کہا کوئی ایسا کوئی میٹر نہیں ہے میرے پاس کوئی کول نہیں آیا کوئی میرے کسی بھات نہیں ہوئی میں نے اپنے نورمل لٹین لائف جی رہا میں نے 112 میں کوشش کی 112 میں لگ بھرک دو تین مٹ میں کول ملا اور 20 پچی مٹ بعد وہ پتہ نہیں آئے نہیں لیکن ڈیٹو سالت میں میرے پاس دور آ گئے ڈیٹو سالت میں کتنے بارے آپ نے کول کی میں نے تین جابر کول کی تو ان سے کوئی باتشیت نہیں ہوئی باتشیت ہوئی ہے وہ لوگ گھما کے گوشتے رہے گی بھائی کا نمبر کیا تھا آپ کیا کر رہے تھے کیا تھا لیکن انہوں نے جیسا انسیڈنٹ تھا اس کو اس تو اس کے بعد پھر موقع پہ پہنچی ہے ڈیس پی موقع پہ پہنچی ہے لیکن میں نے بتا مجھے نہیں بتا اس کے بارے تو پولیس دوارا آشواسن اب کیا کچھ دیا گیا ابھی تک کوئی آشواسن نہیں پولیس نے بولا کہ آپ پرچادہ لکھ رہا ہوں اس کے بعد پولیس کاروائی شروع ہو میں کسی طرح کی پہچان ہو پائی سر کسی بھی پہچان نہیں فائرنگ کی سوچنا ہمارے پاس آئی تھی میں بھی ڈیپٹی ایڈکوارٹر بھی ایس پی صاحب نے پوری ٹیم یہاں چیار ٹیم میں لگا دی ہیں اور ہم اس کو جلدی سے ٹریس کر لیں دو بندے آئے ہیں موٹر سیکل پہ فائرنگ کر کے نکل گئے سیکر نے بہت 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 فائرنگ کرئے اپنی جان کی رکشہ کرتے ہوئے بھاگ کے نکل گئے اور ہم اس کو جلدی ٹریس کر لیں کتنے گوڑیاں چلی اور کیوں چلائے گے آپ بھی گوڑیوں کا تو نہیں کہا جا سکتا ہم نے پانچھے تو کھوڑ برامت کر لیے اور پانچھے گوڑی شیکر نے چلائی تھی اور ابھی دیکھ رہے ہیں سارے پوٹیج لیں گے آس پاس کی وہ موٹر سیکل پائے تھی جب ہی کچھ کہا جا سکتا ڈسٹیک میں ڈسٹیک میں ڈسٹیک میں اور آس پاس کی ڈسٹیک میں موٹر سیکل اور اس کے علاوہ سارے ٹیم میں شہی ہے کہ انسکر تو ادھر آئے ان کے ٹیم لگ رہے ہیں اور جلدی سے جلدی ہم اس کو ٹریس کر لیں کیا ماملہ مانا جار رہا سرانجشن آیا کوئی فلوٹی مانگی گئے ابھی جب تک ان کو گرفتار نہیں کر لیں گے کیونکہ اس کے پاس اس نے سوڑا بروڑی کو پہلے ہی پرچا درج کرائے پرچا دیس نے پہلے کرائے ان کی دیرے دیرے ایوڈینس وگرہ وہ بھی سٹارٹ ہونی ہے سر کافی بار یہ ماملے ہو چکے ہیں کلائت میں لگاتار یہ دیکھے جا رہے ہیں کئی وارداتوں کو انزام ایسے بزمات دے جائے دے چاکے لے کن پولیس تھی کارشائلی کہیں شک کے گھرے میں آ رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس کے پہلے بھی جو اسے کلائت میں مڑھ رہا تھا رانہ کا وہ راجوند مہا تھا اس کے بعد بھی ہم نے پورے گینگ کو آج وہ گینگ جو بھی نہیں گینگ تھا ان کو اندر کر رکھا اور اس کو ہم نے ٹریس کیا تھا اور آگے بھی ہم ٹریس کرتے رہیں گے کون سے گینگ کر سکتے ہیں ابھی کچھ ایسا کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک نہیں ان کو ٹریس کر لیکے تھے